سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم امرلڈ اے آئی کی انٹیگریشن کرتے ہیں with HQ FPS definitely آپ جب بھی گیم ہم create کرتے ہیں تو ہمیں انیمیز بھی چاہیے ہوتے ہیں سو ہم زومبیز گیم بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی گیم اگر آپ بنانا چاہیں تو you can use امرلڈ اے آئی for اے آئی انیمیز یہاں پہ میں نے جو امرلڈ اے آئی کا ورین دیا 3.1.5 ہے اور یہ لیٹسٹ ورین ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس HQ FPS کی ٹیمپلیٹ ہے اس کے اندر آپ جہاں پہ دیکھیں انٹیگریشن کا آپشن ہے اور پیکجز کے اندر آپ کو جہاں پہ امرلڈ اے آئی انٹیگریشن بھی مل جاتی ہے اور ایف ایس ایم اے آئی ٹیمپلیٹ اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس کی انٹیگریشن بھی آپ کو مل جاتی ہے امرلڈ اے آئی کو جب ہم انٹیگریشن کریں گے یعنی اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ایرر آ جائے گا اور وہ ایرر ہوگا پلیئر ڈیمیج سکریپٹ سے ریلیٹڈ تو اس لیے ہم نے پہلے کیا کیا ہے کہ بیفور ڈوئنگ اینیتنگ ایلس میں نے یہاں پہ امرلڈ اے آئی میں ریو اور سکریپٹس ہیں اس میں یہ جو کمپوننٹس کا فولڈر ہے اس کو میں نے کوپی اینڈ پیسٹ کر دیا آپ صرف امرلڈ اے آئی پلیئر ڈیمیج سکریپٹ کو جو ہے وہ کوپی اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بیک اپ رکھ سکتے ہیں سو ناؤ ایر موو فردر اور اب ہم انٹیگریشن پہ کلک کر لیتے ہیں دبل کلک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امرلڈ اے آئی پلیئر ڈیمیج سکریپٹ جو ہے یہ ہماری ریپلیس ہو جائے گی سکریپٹ اور ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ we will have some errors اور ان errors کو ہم کس طرح سے سالف کریں گے کہ ہم پرانے والی سکریپٹ کو کمپیر کریں گے اور اس کے اندر اور نیو سکریپٹ کے اندر جو جو چینجز ہیں وہ ہم جو ہے وہ کر لیں گے سو اب آپ دیکھیں گے سو اب آپ دیکھیں گے we have actually the error here اور ہم امرلڈ اے آئی پلیئر ڈیمیج سکریپٹ جو ہے اس کو ہم نے select کرنا ہے which is actually inside امرلڈ اے آئی سکریپٹس and components اور یہاں پہ ہوگا امرلڈ اے آئی پلیئر ڈیمیج اس کو دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ ہے i think i think non ai object پول ڈیمیج this one اس سکریپٹ کو ہم اوپن کریں گے ڈیبل کلک کر کے اور ساتھ ہی میں میں چلا جاتا ہوں ٹیسٹ ٹاپ پہ جہاں پہ ہم نے بیک اپ لیا ہے اور یہاں پہ اور یہ ساری سکریپٹس آپ کو کافی کرنے ہی ضرورت نہیں ہے میں نے جسٹ فار آہ سیک ان کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا we can actually delete these we don't need these اور ہمیں صرف player ڈیمیج جو ہے وہ والی سکریپٹ چاہیئے سو ناو ہم آہ اس کو ویجو سٹوڈیو پہ اوپن کر لیتے ہیں اور ان تونوں کو compare کرتے ہیں اور compare کرنے کے بعد ہم ان کو fix کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اگر آپ ایچ کیو ایف پی ایس ٹیمپلیٹ کی ڈاکومنٹیشن پہ کو اوپن کریں گے تو آپ کو جہاں پہ ڈاکومنٹیشن مل جاتی ہے اور جہاں سے آپ کو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ کو نیا سین کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ والی مین اوبجیکس چاہیئے پری فیپس چاہیئے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نیچے گھر آپ آئیں تو انٹیگریشن پھر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ایف ایس ایم ایائی کنٹرولر سے کیسے انٹیگریٹ کریں گے اور آپ پھر اس کو ایمرلڈ ایائی کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کریں گے اور اس میں یہ بتا رہا ہے کہ پھر ایمرلڈ pim turmeric role wil sesame index پھر آپ گانریٹ کریں گے جو آپ کو ٹاہم نے لے اس پڑ رہے جاتھ میں یٹ کریں گے تو سی دیکھتے ہیں آپ غازہ سی کر رہیں پھر میں لے یہاں ملے کسے اس کا شر ہے اکی سو یہ سکرрупت پر اپن ہو چکی ہے and we will also open the other script which is player damage جس کے اندر errors نہیں تھے اور اس کو بھی ہم جہاں پر اپن کر لیتے ہیں inside visual studio so for some reason جے time دے رہا ہے so اس کو جہاں پر drag drop کر لیتے ہیں so now ہم اپس دونوں سکریپس جہاں پر اپن ہو چکی ہیں and we want to manipulate these تو یہ والی جو آپ کی سکریپٹ ہے which is player damage سکریپٹ تو اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ والی جو سکریپٹ ہے یہ والی ایکچولی ہم نے پرانی سکریپٹ ہے اور یہ انٹی کریٹر سکریپٹ ہے انٹی کریٹر سکریپٹ کے اندر آپ کو یہ مزید کچھ لائبریریز نظر آری ہیں instead of these اور ہمارے پاس جو نئی لائبریریز ہیں وہ ہیں system.collections کی لائبریری بھی ایڈ ہے so ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو modify کر لیں گے جو کہ ہماری پرانے والی ai player damage سکریپٹ ہے اور پھر ہم replace کر لیں گے جیتی new run اور یہاں پہ ہم کہیں گے using system.collection system.collection تو یہ والی لائبریری آٹ کرنی ہے باقی ہم نے hqfps template add کرنی ہے so using hqps template i think کسی درہ سے تھا نہیں یہ جوڑا ہوا ہے تو ہم ادھر سے copy کر لیتے ہیں why i am writing this تو ہم اس کو یہاں پہ paste کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ جو نئی ہماری سکریپٹ ہے یہاں پہ 13 number line پہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں سے ہمارا یہ name space اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے and یہاں پہ بھی name space ہے which is good اور inside emerald پہ player damage آپ کو یہ damage multiplier اور یہ list اور یہ انٹیجی نظر آ رہی ہے جبکہ یہاں پہ آپ کو صرف یہ list نظر آ رہی ہے اور پاکی چیزیں نظر نہیں آ رہی so we will just copy this اور اس کو ہم یہاں پہ paste کر لیتے ہیں also for this entity we will just copy this اور ہم اس کو بھی یہاں پہ paste کر لیتے ہیں save کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں مزید کے چیز چاہیے جی send player damage ہے اور یہاں پہ اگر آپ آئیں تو send player damage ہے okay inerald AI system باقی چیزیں یہاں پہ ٹھیک ہیں میرے خاص سے and اگر آپ نیچے آتے ہیں تو یہ white start function ہمیں نظر آ رہے اور اس کو copy کر لینا ہے اور i think کہ یہاں پہ ہمیں بس start function موجود نہیں ہے ہم یہاں پہ نہیں ہے تو ہم جہاں پہ اس کو paste کر لیتے ہیں and then we will have player damage standard اور یہ والا function موجود ہے i think damage player standard damage player standard اور اس کے اندر code جو ہے وہ آلتوں کے تھوڑا سا different ہے okay damage wire damage player standard اور یہاں پہ اگر آئیں تو emerald layer player health ہے اور یہ تھوڑا سا code جو ہے وہ different ہے damage amount and okay ہم اس کو ابھی نہیں use کر رہے and we will just move further white hqfps player ہے اور اور آپ دے ستے ہیں وہ اس script میں موجود نہیں ہے یہ والا function اور اس کو ہم copy کر لیتے ہیں and we can paste it اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیچے آئیں تو باکی چیزیں اسی طرح سے ہیں and actually we have to fix this function as well i think clear damage لیکن اگر ہم یہ والا function ڈکھیں گے تو اس میں ایک problem آئے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ والا error is dead equal to true so ہم اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں اور اب ہماری نئی سکرپ جو ہے وہ ready ہو چکی ہے what we can do یہ والی جو سکرپ تھی اس کو ہم نے modify کر لیا ہے so i will just move back اور یہ والی جو player damage کی script ہے اس کو ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ والی جو ہم نے script modify کی تھی اس کو ہم یہاں پہ واپس لے آتے ہیں and now we will just compile this clip اور after compilation آپ دے سکتے ہیں کہ we don't have any error اگر ہم play کرتے ہیں کہ hopefully it should play that's good اب ہم اپنا scene create کر لیتے ہیں so we will just create a scene اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ actually اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سی environment ہے تو اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں inside the qfps we have some environments لیکن اگر ہم کوئی اور environment add کرنا چاہیں تو we can do so ویڈیو کو ادھر تکی رکھتے ہیں next ویڈیو میں ہم اپنی environment کو set up کریں گے اور اپنا جو player ہے اس کو set up کریں گے and also the enemies